بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل ہم نے ایک طریقہ رکھا تھا یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ وزن نکالنے کا طریقہ اب وزن نکالنے کا طریقہ آگیا ہوگا وزن نکالتے رہیں مزید اب پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے انشاءاللہ آ جائیں گے اب اس کے بعد ہماری بحث تر رہی تھی سیگوں کی حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سرف میں کل چودہ سیگے استعمال ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہو گئے پہلا سیگہ پڑھا تھا واحد مذکر غیب اس کے علامت کیا پڑی تھی تصنیہ مذکر غیب جمع مذکر غیب واحد مونس غیب تصنیہ مونس غیب جمع مونس غیب چھیں پڑھے تھے نا جی اب ان چھ سیگوں کی علامتیں ہمیں یاد ہوگی جب یہ علامتیں یاد ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ سیگے بھی ہمیں آ جانے چاہیے واحد مذکر غیب کی علامت ہم نے پڑی تھی آخری عرق پر زبر ہوگا ناصارہ کونسہ سیگہ بنے گا آلیمہ شاہدہ قاتلہ خارجہ داخلہ اسلامہ اکرامہ اجتانابہ کوئی کلمہ لے آئے آخری عرق پر زبر ہے تو اسیگہ کونسہ ہوگا زارابت ناصارت خاطلت آلیمت سارا جت داخلت ٹھیک ہے جمع منسقیب کی علامت کیا پڑی ہے زربنا نصرنا قتلنا سرجنا دخلنا واحد مذکر غیب کی علامت کیا پڑی ہے آخری عرق پر زبر اگر اس کا کونٹ کہے کہ آخری عرق پر زبر کسیگی کی علامت ہے تو کیا کہیں گے علف ماقبل مفتو کسیگی کی علامت ہے باؤ ساکن ماقبل زمہ کسیگی کی علامت ہے تا ساکن کسیگی کی علامت ہے تا علف تا کسیگی کی علامت ہے نون مفتو ماقبل ساکن کسیگی کی علامت ہے آگے بات اب اس کے بعد ہے واحد مذکر حاضر کون ساسیگہ ہے واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے کیسے کل آپ کو میں نے بتایا تھا نا یہ دیکھیں وہی کل والا طریقہ آخر میں حرف ہے اور اس سے پہلے ایک لکیر کھینچی اس کا مطلب ہے کوئی بھی حرف آ سکتا ہے واحد مذکر حاضر کی علامت ہوگی آخر میں تا مفتو ماکمل ساکن واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں اب یہ کون سا سیاں بنے گا تا مفتو کسی کے کی علامت ہے واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے اب لفظ ہے کون سا سیاں بنے گا نصرتا نخلتا خرجتا اکرمتا اجتنبتا دہرجتا استقبلتا استنسرتا مرضی پیچھے جو تبدیلی آتی جو ہے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے آخر میں تا مفتو ماقبل ساکن ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کون سا سیاں گا ہے تصنیہ مذکر حاضر تصنیہ مذکر حاضر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آخر میں لفظ لکھا ہوا ہے تمہ کیا لکھا ہوا ہے تمہ کیا لکھا ہوا ہے تمہ اور ماقبل کیا لگائی ہے جزم اب تصنیہ مذکر حاضر کی علامت کیا ہے آخر میں لفظ تمہ اور ماقبل ساکن آخر میں لفظ تمہ ماقبل ساکن تصنیہ مذکر حاضر کی علامت کیا ہے پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں آگے بس سمجھیں پتہ تل دے گا تو آپ کوئی سوال کرے زربتو ما کون سا سی گا ہے نصرتو ما دخلتو ما خرجتو ما عرفتو ما عرفتا عرفتا نصرتا قتلتا قتالت قتالت حالیمت خرجت داخلت یہ بات سمجھ آگئی اب اس کے بعد کون سا سی گا ہے یہ دیکھیں یہ لفظ آخر میں لکھا ہوا ہے لفظ تم کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے لفظ تم اب اس کا مطلب ہوگا جمع مذکر حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں لفظ تم ہوگا اور ماکمل ساکن ہوگا آخر میں لفظ تم تم ہوگا اور ماکمل ساکن جمع مذکر حاضر کی علامت کیا پڑھی ہے پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں عجیبہ سمجھیں جیسے ضراب تم کون سا سی گا بنے گا لخل تم کون سا بنے گا لسار تم کون سا بنے گا خرج تم کون سا سی گا عرف تم کون سا سی گا بنے گا اب کتنے سی گئے پہلے نمبر پر آج تین پڑھیں نمبر ایک واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے تصریح مذکر حاضر کی علامت کیا ہے جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے تصریح مذکر حاضر کی علامت کیا ہے واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے آخر میں تام افتو ماکمل ساکن کیسی گی کی علامت ہے آخر میں تمہا ماکمل ساکن کیسی گی کی علامت ہے آخر میں لفظ تم ماکمل ساکن کیسی گی کی علامت ہے ضراب تا کون سا سی گا بنے گا نصر تا کون سا بنے گا دخل تمہار کون سازگے بنے گا خراج تمہار کون سازگے بنے گا آگے میں سمجھے چھے پہلے پڑے تھے تین آج ہو گئے کتنے ہو گئے نو سیگے کتنے سیگے ہو گئے نو سیگے ہو گئے اب ان نو سیگوں کی علامتیں یاد ہو جائیں گی ایک بار تمام کی علامتیں دوبارہ دور آئیں جلدی بولیں شام عجیبہ سمجھے پھر دوبارہ بولیں عجیبہ سمجھے پھر دوبارہ بولیں عجیبہ سمجھے پھر دوسری کا کون سازگے پھر دوبارہ بولیں جلدی بولتا ہے زربتی کون سازگے بنے گا نسرتی قتلتی سراجتی دخلتی عرفتی عجیبہ سمجھے پھر دوبارہ بولیں اب اس کے بعد کون سازگہ ہے تصنیہ مو نسازگ یہ دیکھیں تصنیہ مذکر حاضر کے اندر جو لفظ لیے کہتا ہے یہاں بھی ہوئی ہے آخر میں لفظ تمہار اور ماکمل ساکن ہوگا آخر میں لفظ تمہار ماکمل ساکن ہوگا آخر میں لفظ تمہار ماکمل ساکن ہوگا اب اس کا مطلب ہوگا تصنیہ مذکر حاضر و تصنیہ مو نسازر ان دونوں کی ایک ہی علامت ہے اب اگر اس سیکل میں کوئی سیکھ آج ہے تو اب دونوں سے یہ بتا سکتے ہیں البتہ فرق جو کریں گے وہ معنی کے اعتبار سے ہوگا سیاکو سبا کے لحاظ سے ہوگا کہ یہاں مذکر کا ترجمہ کرنا ہے یا محنس کا اب اگر کوئی سوال کرے زربتو ماکمل کتنے سی یہ بنتے ہیں تو کیا کہیں گے دو نمبر ایک تصنیہ مذکر حاضر نمبر دو تصنیہ مو نسازر تصنیہ مو نسازر نصرتو ما تتلتو ما خرجتو ما دخلتو ما عرفتو ما اسلمتو ما عجیبہ سمجھیں پتہ چل جائے گا اب اس کے بعد دیکھیں یہ لفظ دکھا ہوا ہے آخر میں ہے لفظ تنہ تا اور نون ماکمل ساکن جمع مو نسازر کی علامت کیا ہے آخر میں لفظ تنہ اور ماکمل کیا ہوگا ساکن ہوگا جمع مو نسازر کی علامت کیا پڑی ہے یہ پھر دوبارہ بولے آخر میں لفظ تنہ اور ماکمل کیا ہوگا ساکن ہوگا آخر میں لفظ تنہ اور ماکمل کیا ہوگا ساکن ہوگا آج کی بات سمجھیں اب زربتنہ کونسا سی کیا بنے گا پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں پھر دوبارہ بولیں نفس تننا کیسی گے کی علامت ہے جہاں محمد صادری کی علامت کیا پڑی ہے اب تننا کونسا سیگہ بنے گا نصار تننا کونسا بنے گا قطل تننا کونسا بنے گا خراج تننا کونسا بنے گا عجیبہ سمنے اب اس کے بعد کونسا سیگہ ہے واحد متقلم کونسا سیگہ ہے واحد متقلم اب یہ دیکھیں آخر میں تا مضموم ماکول ساکن آخر میں تا مضموم ماکول پھر دوبارہ بولیں تا مضموم ماکول ساکن اب واحد متقلم کی علامت ہے تا مضموم ماکول ساکن تو سیگا بولیں گے زربتو کون سا سیگا بن جائے گا نصرتو قتلتو دخلتو خرجتو حریمتو اکرمتو اسلمتو استقبلتو آگے کون سا سیگا ہے جمع متقلم کون سا سیگا ہے جمع متقلم آگے کون سا سیگا ہے جمع متقلم اس کے علامت کیا ہے آخر میں نون الف نا آخر میں کیا ہے ماکول ساکن آخر میں نون الف نا ماکول آخر میں نون الف نا ماکول ساکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو ماکول ساکن ہے یہ شرط لازمی لگانی ہے کیونکہ بساؤ کاتا ایسا ہوگا کوئی کلمہ آئے گا آخر میں نون الف نا تو ہوگا لیکن معقمل ساکن نہیں ہوگا اگر معقمل ساکن نہیں ہوگا تو وہ سیگھے جمع متقلم کا نہیں بنے گا بس ہوکات واحد کے آخر میں جمع کی زمیں لگا دیتے جیسے اگر چیف آخر میں نون علف نا ہے لیکن یہ سیگھے جمع کا نہیں بنے گا جمع متقلم کی شرط یہ ہے کہ آخر میں نون علف نا اور معقمل ساکن ہو یہ بات آگی سمجھیں پتہ تل دے گا اب دوبارہ ذہن میں رکھیں جمع متقلم کی علامت کیا پڑی ہے آخر میں نون علفنا اور معاکمل ساکن جیسے ذرہ بنا کون سلسیہ بنے گا نصرنا علمنا قتلنا شہدنا خرجنا دخلنا عجیب اسم اب کتنے سیگھوں کی علامتیں ہماری مکمل ہوگئے بتائیں واحد مذکر غیب کی علامت کیا ہے تصنیہ مذکر غیب جامعہ مذکر غیب واحد مونس غیب تصنیہ مونس غیب جامعہ مونس غیب واحد مذکر حاضر تصنیہ مذکر حاضر جامعہ مذکر حاضر واحد مونس حاضر تصنیہ مونس حاضر جامعہ مونس حاضر واحد متقلم جامعہ متقلم عجیب بس ہے اب اس کو دورہ شاب پھر آگے چلتے جلدی بولیں جلدی بولیں جلدی بولیں آجے گی اچھا اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سیگو کے بارے میں سوت کے بولنا ہے باہد متقلم کی علامت کیا پڑی ہے باہد مذکر حضر کی علامت کیا پڑی ہے باہد ملس حضر کی علامت کیا پڑی ہے باہد مکر غیب کی علامت کیا پڑی ہے باؤ ساکر ماکول زمہ کسیگی کی علامت ہے نون مفتو ماکول ساکر کیسیگی کی علامت ہے نون علف نا ماکول ساکر کیسیگی کی علامت ہے ضرب نا کونسیگی بنے گا ضرب نا کونسیگی بنے گا قتل نا کونسیگی بنے گا قتل نا کونسیگی بنے گا قتل تے کونسیگی بنے گا نصر تے کونسیگی بنے گا خاتلت کونسیگی بنے گا خاتلتا کونسیگی بنے گا خاتلتا کونسیگی بنے گا خاتلو کونسیگی بنے گا خرجنا کون سا بنے گا دخل تو ماں کتنے چیزیں بنے گے کون کون سے بنے گے عزیب سب میں پتہ تل دے گا یاد ہوگئے جی اب ذرا پھر سوال دوسرے انداز میں کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ نے ان کو بھی ترتیب یاد کرنا ہے پھر درمیان سے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے بھی ترتیب پوچھیں واحد کا کون سا علامت ہے تصنیح کی کونسی ہے جمع کی کونسی پھر آپ دوبارہ سوال کریں تو اکیلے باہد کے لے لینا مثلا باہد مذکر غیب کی علامت کیا ہے باہد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے باہد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے باہد موت تقلم کی علامت کیا ہے اگر با سمجھ تو سارے باہد کی ترتیب آل لے لیں پھر دوبارہ جمع کیلے لیں جمع متقلم کی علامت کیا ہے جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے جم امس قیم کی علامت کیا ہے جم امس قیم کی علامت کیا ہے تاع ساکن کے سیگے کی علامت ہے تمہار کتنے سیگے کی علامت ہے تاع مفتو کی سیگے کی علامت ہے تاع مبصر کی سیگے کی علامت ہے آج کی بات سمجھ مجھتے پتہ تل جائے گا یاد ہو جائے گی اب سوال کو بدل کے پوچھا ہلا چاہتا ہوں پہلے اور طریقہ تم دوسرے سوال آج آپ بتائیں جن کے آخر میں تاعات ہی ہے جواب ٹھیک ہے غلط ایت صاحب نے کہا ہے آٹھ جواب غلط ہو گیا جی پھر دوبارہ بولے کوہ بولیں ماضی کے کتنے سی گئے جن کے آخر میں تاعتی ہے شاب باش ماضی کے کتنے سی گئے جن کے آخر میں تاعتی ہے پھر دوبارہ بولے چار کون کون سے نمبر ایک واحد مونہ سکیب نمبر دو واحد مکر حاضر نمبر تین واحد مونہ سازر نمبر چار واحد مکر حاضر آگے بات سمجھیں یعنی سوال وہی ہے صرف انداز بدلہ ہے طریقہ کر بدلہ ہے ماضی کے کتنے سی گئے جن کے آخر میں تاعتی ہے چار نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر چار نمبر تین نمبر دو نمبر ایک ماضی کے کتنے سی گئے ہیں جن کے آخر میں جن کے آخر میں تمہا آتا ہے کون کون سے ماضی کے کتنے سی گئے جن کے آخر میں تاعتی ہے ایک کون سا ماضی کے کتنے سی گئے جن کے آخر میں تاعتی ہے آتی ہے ماضی کے کتنے سی کے جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے ماضی کے کون سا سی کے جس کے آخر میں نون مفتوم اکبال ساکین آتا ہے آج با سمین ماضی کے کتنے سی کے جن کے آخر میں الف آتا ہے پانچ کون کون سے تصنیم مذکر غیب اس کے آخر میں الف آگیا زارہ با جی نمبر دو تصنیم مذکر حاضر جیسے زارہ بطا آخر میں الف آگیا نمبر تین تصنیم مذکر حاضر جیسے زارہ بطو ما ٹھیک ہے نمبر چار تصنیم مذکر حاضر جیسے زرب تو ماہ نمبر پانچ جمع متقلم جیسے زرب نا آگے بس ہم نے ماضی کے کتنے سیگے جن کیا خرمہ علف آتا ہے پانچ کتنے سیگے جن کیا خرمہ تا آتی ہے بہت ساکن کیسے کیا خرمہ آتی ہے تا مفتو کیسے کیا خرمہ آتی ہے پتہ چل جائے گا اب یہ ماضی کے چودہ سیگے ہیں ان کے علامتیں یاد ہو گئیں سیگوں کا پتہ چل جائے گا اب ہم نے ان سیگوں پر غور کرنا ہے صرف علامت کو دیکھنا ہے جو علامت مل جائے وہ سیگا بنا دیں گے یہ بات آجی سمجھ میں لوجستیوں کی علامتیں مکمل ہو گئیں اب اس کے بعد ہے بنانے کا طریقہ اس کے بعد کیا ہے بنانے کا طریقہ اب اس کو یہاں چھوڑ دیں اب یہ پیچھے والا کل اچھے طریقے سے دو کام آپ نے کر کے آنے ہیں نمبر ایک وزن نکال کے آنے کم از کم پچاس کالمات کے ٹھیک ہے کتنے کالمات کے کم از کم پچاس کالمات کے کوران پاک سمجھ میں جتنا بھی اجراء کریں گے جتنا بھی اجراء ہوگا سارا قرآن پر کریں گے بات آگی سمجھ میں ایسے ادھر ادھر گھنتے لیتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے جتنا اجراء کریں گے قرآن پاک پر کریں گے صرف کا کریں گے نعب کا کریں گے لوگت کا جو بھی کریں گے کہاں کریں گے ہم قرآن پاک پیجھا چونکہ یہ آلہ ہے نا علم صرف جو ہے یہ مقصود نہیں ہے علم صرف مقصود نہیں ہے علم نعب مقصود نہیں ہے یہ مقصود تک پہنچنے کا آلہ ذریعہ اور واسطہ ہے جیسے وضو واجب فرض نہیں ہے وضو واجب ہے نماز کے لیے اب نماز کا ٹائم نہیں ہے پر وضو فرض نہیں ہے جب نماز کا ٹائم ہوگا تو وضو فرض ہوگا وضو مقصود نہیں ہے مقصود نماز ہے لیکن وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے اسی طریقے سے سر فناب مقصود نہیں ہے لیکن قرآن و سنت سر فناب کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تو جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی سر فناب کا جاننا ضروری ہے اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ ترجمہ ہوگا ہی نہیں قرآن پک سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ سرف سے پتہ تلے گا نا یہ سیگا مذکر کا ہے یا معنیس کا غیب کا ہے یا حاضر کا باید کا تصنیہ کا اگر سیگا کا پتہ نہیں ہوگا تو قطعی طور پر آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے یہ بات آگی جب میں اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں جی ہم نے جو غائبی حاضر ہے ہم نے تیر سیگا بنائے باید مذکر غائبی بنائے تصنیہ مذکر رہے باید مذکر رہے باید جو آپ نے دو متقلب ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا یہ آگے کے سوال ابن سیگا بھی چل کے پڑھیں گے کالبی یہی سوال میں نے بتایا تھا آگے چلیں کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں تصنیہ مذکر غائب کے آخر میں عریف اکیلا لگایا ہے اور تصنیہ مذکر غائب کے آخر میں عریف کے ساتھ اکیلا لگایا ہے یعنی میم کیوں کے لگایا ہے ادھر عریف لگا دیتا ہے یہ سوال ٹھیک ہے یہ ابھی ماضی بنانے کے طریقے آئے گا اس کے اندر آ جائے گا ماضی بنانے کے طریقے جب اسی بتائیں گے پہ تصنیہ مذکر حاضر کے آخر سے بنتا ہے اس کے اندر یہ سوال آ جائے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے سوال جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے یہ سوال خود بخود اس میں آتے جائیں گے جس جس سے آپ نے ان کو ضرورت ہوگی بہاں بہاں یہ خود بخود آتے جائیں گے آجائے کے سبق سمجھ میں تو کل آپ کے ذریعے میں کام لگایا تھا میں نے کہا تھا کوشش کیا کریں ہر وقت با بذور آ کریں یاد ہے سبق یاد رہ جائے گا اچھے طریقے سے اس سے دماغ کی بھی طارت ہوتی ہے دل کی بھی طارت کو طارت ہوتی ہے زبان کی بھی طارت ہوتی ہے ہر شئے کی طارت ہوتی ہے تو کوشش یہ کیا کریں سب سے پہلے نمبر پر ویسے بذرگوں نے ایک مسئلہ لکھا بڑا پیارہ میں آپ کو سمجھا دوں شاید سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو حکم ہے جب قرآن پاک پڑھیں تو کیا کریں عوض بللہ بن الشیطان یہ کیوں پڑھتے ہیں بات آگی سمجھیں عوض بللہ کیوں پڑھتے ہیں اس کا بہترین فلسفہ بیان کیا ہے علامہ علوسی علیہ رہمانہ حقیقت صاحب وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی دو قسمی رہتی ہیں ایک نماز ظاہری اور ایک نماز باطنی نماز ظاہری جو پانچ اوقات میں پڑھتے ہیں نماز باطنی یا نماز حقیقی ذکر اللہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ بھی کیا ہے ذکر بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی پڑھتے ہیں زبان کے ساتھ ذکر کریں تو زال کے نیچے قصر پڑھیں گے اس کو ذکر کہتے ہیں دل کے ساتھ ذکر کریں تو اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں یہ بات ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے رہمانہ کافی بدل جاتے ہیں علامہ علوسی فرماتے ہیں نماز کی دو قسمیں ہیں نماز ظاہری و نماز باطنی نماز ظاہری نماز حقیقی نماز ظاہری یہ جو پانچ اوقات میں پڑھتے ہیں نماز حقیقی یہ ذکر اللہ چاہے سبحان اللہ پڑھیں یہ بھی نماز حقیقی ہے کلمہ شریف پڑھیں یہ بھی نماز حقیقی ہے قرآن مقدس کی تلاوت کریں یہ بھی نماز حقیقی اور باطنی ہے اب علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جب تم ظاہری نماز پڑھتے ہیں اس کے لئے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہے نا اس کے لئے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہے تو کہتے ہیں جو نمازیں باطنی پھر اس کے لئے بھی تو وضو کی ضرورت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو اب وہ کہتے ہیں چونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں پورے جسم سے پورے آزا سے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانت آزا کو مقصود کر دیا کہ ان کو تم نے کیا کرنا ہے پانک کرنا ہے دھونا ہے اب یہ نماز حقیقی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ نماز حقیقی ہے تو اب نماز قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بندہ گفتگو میں بیٹھا ہے بساوقات کسی کو گالی بھی نکال دیتا ہے کسی کے غیبت بھی کر دیتا ہے کسی کا گلاوی کر دیتا ہے شکایت بھی کر دیتا ہے اچھے مدلس بھی زبان پر آ جاتے ہیں تو جس طرح جسم نا پاک ہوتا ہے بری بات سے زبان بھی نا پاک ہو جاتی ہے گالی نکالیں گے زبان نا پاک ہو جائے گی کسی کے غیبت کریں گے زبان تو اب علامہ لسی فرماتے ہیں اللہ پاک نے کیوں کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے کیا کرو آعوذ باللہ پڑھو جس طرح وہ پانی آزا کے لیے وضو کا سبب بنتا ہے اور وضو تمہارے جسم کو پاک کرتی ہے آعوذ باللہ تمہاری زبان کو پاک کر دیتا ہے جب یہ زبان پاک ہو جائے گی پھر اللہ فرماتا ہے اب میرا قرآن پڑھ کے دیکھو مزا آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو جس طرح اس نماز کیلئے وضو کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے اس نماز کیلئے اس وضو کا ہونا بھی ضروری ہے اسی لئے آقاک نے فرمانا ہے لشان ہے شیطان آ جاتا ہے بڑا شریف آدمی ہے بڑے لوگوں کو چھڑنے کی کوشش کرتا ہے فرماتا ہے اگر یہ تنگ کرے نا تو اس وقت کیا کرو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیکن دے کی طرف تھوک دو کہ انشاءاللہ شیطان بھاگ جایا کرے گا آجیبا سب سے مڑا دشمن ہے نا اب اس کو بھگانے کا طریقہ کیا ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے نہیں دوڑنا اس کا ڈنڈا کیا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ڈنڈا کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہلا حالی جیل عظیم فرمائے آعوذ باللہ پڑھو بائی طرف چہرہ کر کے تھوک دو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا آجیبا سمجھ میں تو اس لی حکم ہے کہ قناع پاک پڑھنے سے پہلے کیا پڑھو تعوذ تاکہ تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے پاک زبان سے پھر اللہ کا ذکر کرو پھر اس کا لطفی کو چور آئے گا آجیے گا سبق وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْوَلَا چلے جی لیجیم سبق